پہلے تو حمد کرلیں روزہ رکھنے کی یہ ترغیب دیرتم ہے کس پر تھوڑا سا اپنے آپ کو روزوں کا روزے سے انسان بے حیائی سے بچتا ہے روزہ رکھ کے بدنظری سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے روزہ نہیں رکھیں گے تو خواہشات تو پھر نظر بھی خراب ہوتی ہے انسان تو جو خاص طور پر شہوانی گناہوں میں مقتلہ ہیں انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں یا اور غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کے لیے روزہ کیا ہے بہترین ڈھال ہے وہ روزوں کا عادی بنائیں اپنے آپ کو دیکھو کیسے گناہ چھوٹتے ہیں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کی صحت کیا ہوگی خراب ہوگی صحت خراب نہیں ہوتی صحت جب خراب ہوتی جب آپ پورے سال روزے رکھیں بھئی آپ چند دن روزہ رکھ کے پھر ناغش کر لیں پھر رکھنا شروع کر دیں پھر ناغش کر لیں پھر رکھنا شروع کر دیں تو نہ صرف یہ کہ صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اچھی کل کسی نے بتایا انہوں نے کسی ڈاکٹر سے تحقیق کی تھی انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبیعی عمر بھی بڑھ جاتی ہے بڑھاپہ ڈیلے ہو جاتا ہے نہیں آری باگ روزہ رکھنے سے آپ کے جو سیل ہے نا جو ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی تھی جو آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کے جا رہے تھے اس بڑھاپے کا عمل کیا ہو جاتا ہے سست تو جوانی آپ کی تھوڑی سی کیا ہو جائے گی لمب بڑھ جائے گی ختم نہیں ہوگی یہی ذہن میں رکھو اس کو شرمی رہے گا بوڑے تھوڑے سے دیر سے ہوگی کیونکہ جب ابھی اس میں میں زیادہ نہیں جاتا اس کے دلائل نہیں دیتا بیان رہ جائے گا پورا یہ ہمارا وہ میڈیکل سائنس کا ایک موضوع بن جائے گا تو روزہ رکھنا بہرحال صحت کے لیے اور گرمیوں کے روزے تو مال غنیمت ہے کیا خیال ہے تو روزہ رکھنے سے جب کمزوری ہوتی ہے جب آپ روزے پر روزے رکھتے ہی چلے جائیں اور کبھی ناغہ ہی نہ کریں تو ایسا تو نہیں کرتا نا کوئی بھی رکھیں پھر ناغہ بھی کریں پھر جب آپ کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے پھر راغہ شروع کر دیں پھر رکھنا شروع کر دیں فٹ فارٹ رہیں گے صحت اچھی رہے گی بیماریوں سے دور رہیں گے اور روزے میں ایکسرسائز بھی کیا کریں اب آپ کہیں گے کس کس کی باتیں کر رہے ہیں روزے میں جب آپ اگر سارا دن آفس ورک کرتے ہیں کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں تو اثر کے بعد یا مغرب سے پہلے تھوڑی دیر ایکسرسائز کیا کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو سارا دن کچھ نہیں کھایا تو ایسا نہ ہو ایکسرسائز ہوں نمارے جائے کچھ بھی نہیں مغرب جتنا اپنے آپ کو آدھی بناو گے نا یہ جسم بڑی ٹھیٹ چیز ہے آپ کو بتا دوں میں اس کو جس محنت کا آدھی بنا دو یہ بن جاتے ہیں دیکھو ایک بوڈی بیلڈر سو کیجی وزن اٹھاتا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سو کیلو وزن اٹھائیں لیکن وہ اٹھا لیتا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ آج وہ اٹھا رہے وہ شروع سے کیا کر رہے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو آدھی بنا رہے بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں یہ اللہ نے بوڈی میں طاقت رکھی ہے نا اسی طرح یہ جو جم جانے والے لوگ ہیں نا جم جو جاتے ہیں نا تو وہاں جو استاز ہوتے ہیں یہ ان میں دو قسم کے نظریات ہیں جیسے علماء کے دو اقوال ہوتے ہیں نا ایک قول امام شافی کا ایک امام ابو حنیفہ کا تو ہر فیلڈ میں اختلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں میں بھی رائے ہوتی ہیں ایک قول فلاں کا ایک قول فلاں کا تو فلوسفر میں بھی اختلاف ہوتا ہے ایسے ہی ہر ہر فیلڈ میں اختلاف ہے تو یہ جو جم میں جا کے لڑکے ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو جم کے دوران ایکسرسائز کے دوران کچھ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اس میں کتنے قول ہیں دو قول ہیں آئیوا سمجھیں ایک قول یہ ہے جو جمہور کا قول ہے جو جتنے بھی بیلڈرز ہیں نا بڑے بڑے ان میں جو جمہور ہیں نا ان کا قول یہ ہے کہ ایکسرسائز کے دوران کچھ نہ کچھ لیکوڈ چیز اب یار بولو نا کوئی ایکسرسائز تو کیپ کرتے تو بھئی یہ حالت نہ ہوتی لیکوڈ چیز جو ہے نا کچھ نہ کچھ آلو کھا لو درمیان میں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کوئی جم جانا ہو تو وہاں وہ آلو کھا رہے ہوتے ہیں بوڈی بیلڈر وہ ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے میں آلو کھائیں گے کوئی انڈا کھائے گا کسی نے جوز کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاس وہ جوز پی رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو وہ کس کے قول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں بولو بھائی جمہور کے قول پر جو مفتا بھی ہی قول ہے جس پر فتوہ ہے جزا بولا تو یہ جمہور کا قول ہے تو میں نے دونوں کا اقوال کی بڑی ریسرچ کی ہے میں نے کہا باز لوگ کھاتے ہیں اور باز بلکل بھی نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں نہیں جم بوڈی بیلڈنگ کے دوران کھانا پینا کیا ہے نقصان دے بس جب جم سے فارغ ہو ایکسرسائز ختم ہو جائے اس کے بعد جا کے کھاؤ تو اقلمت آدمی کیا کرتے ہیں دونوں قولوں میں تطبیق دیتا ہے نا بھائی دونوں الگ الگ شرقہ بنانے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ دونوں قولوں میں ایک ایسا اگر آپ نے اپنی بوڈی بنانی ہے یعنی طاقتور بنانا ہے جسم کو زیادہ صرف گروتھ کے اعتبار سے تو ایکسرسائز کے دوران تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو انرجی ملتی رہے گی گروتھ ہوتی رہے گی لیکن اپنے آپ کو اگر آپ نے لوہے کا بنانا ہے بہت مشکلے سمجھانا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے آدھی بنانا ہے محنت اور مشقت کا ایک بنگلہ دیش کے مولوی صاحب ہیں ادھر دار علم قرنگی سے فارے ہیں یہ سرسید جم خانہ ہے اس کے ساتھ جم خانہ ہے وہاں آتے ہیں کبھی آپ ان کا انٹریویو لو میں ان کی عمر سنگی حیران ہو گیا مجھے لگتا تھا وہ پینتالیس سال کے ہوں گے میں نے کہا کتنے سے ستر سال کا ہوں میں یہ ایکسرسائز کی برکت ہے کہ ستر سال کے ہو گئے ماشاءاللہ مگر لگ نہیں رہے ستر سال میں بھی ڈنٹ پہل رہے ہوتے ہیں اٹھا اٹھا گئے ہے بھی قاری اور حافظ بھی ہیں مولوی ہیں میں حران ہو گیا کہ اس کے سامنے لئے مولوی قیامت آنے والی ہے اس کا مطلب ہے تو ان کو میں نے دیکھا مولوی صاحب کو کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا آپ اس قول پر عمل کرنے کچھ بھی نہیں کھاؤ انہوں نے بولا کہ بھئی دیکھو اگر اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا دوگے تو کبھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو برداشت نہیں ہوگا بے ہوش ہو جاؤ گے تو یہ لوہے سے میں جنگ لڑتا ہوں بھوکا پیاسا رہ کے اس میں اس میرے اندر اسٹیمنہ اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کبھی کسی سے لڑائی ہو جائے پھٹا ہو جائے جھگڑا ہو جائے مجھے اگر کھانا اور پانی نہیں ملے گا تو میں فائٹ کر سکتا ہوں میں نے کہا یہ جمہور کا قول اگرچہ نہیں ہے لیکن میری رائے میں یہ قول کیا ہے مفتا بھی قول میرا فتوہ کس پر ہے اس قول پر ہے اس سے اسٹیمنہ کیا ہوتا ہے ہر جگہ تھوڑی آپ اب جو آدمی اپنے آپ کو ایکسرسائز کے دوران عادی بنا دے گا تو تو چس کے لیتا رہے گا اس کے گلوکوز کہیں میرا پسینہ بہت نکل گیا ہے تو دو چمچے گلوکوز کے ریکوری ہو تو وہ پھر لڑائی کے دوران بھی کیا کرے گا کہیں جھگڑا ہو رہا ہے کہ گلوکوز کی بوتل لے کر آ جلی سے ایک مکہ مارنا ہے اس کے جلی سے ایک گلوکوز بوتل لے کر آ چینی کھلا چینی کھلا جلی سے اس کو مکہ لگانا ہے میں نے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھنے نا ہم بچپن میں یہ جو کراچی میں بھی دو سال پہلے گرمی کا ایک زوردار دھچکا لگا تھا کتنی جنازے اٹھے ہیں یہ دھچکے پہلی دفعہ نہیں لگے ہیں ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں بھی ایسی گرمیوں کے لہر آتی تھی کوئی بھی نہیں مرتا تھا اب کیا ہے کہ لوگ اتنے ایش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں گرمی برداشتی نہیں ہوتی ہے 24 گھنٹے ائر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سی پسینہ نکلا ہمارے ہاں لندن سے کچھ مہمان آئے تھے تو گرمی میں ذرا سی گرمی ہوتی فوراں وہ آر ایس پانی میں ڈال ڈال کے پی رہے ہیں ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا پسینہ نکلا ہے ایکچولی تو ایکچولی پسینہ نکلنے سے ہوتا یہ ہے کہ انرجی کیا ہو جاتی ہے کچھ کم ہو جاتی ہے تو اس کی ریکووری کے لیے ہمیں او آر ایس پینا پڑتا ہے ہم نے کہا بھائی ہمارے تو پسینے نکلتے ہیں ہم تو اسکول میں جاتے تھے موٹے موٹے بستے لٹکا کے اس چدید گرمی میں ہمارا اسکول گھر سے تین چار کلومیٹر دور تھا پیدل جاتے تھے پسینہ پسینہ ہو کے آتے تھے وہیں صرف پانی پیتے تھے سادہ صرف سادہ پانی پیا اور گھر سے ناشتہ کر کے جاتے تھے پھر سارا دن کچھ نہیں کھایا پھر دوپیر گھر آکے کھانا کھایا تو ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ یار وہ پسینہ نکلتا تو ہائی ہوں ہو رہے ہائی ہوں ہو رہے ابھی ذرا سی گرمی پڑتی ہے جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو پسینہ جب جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی اس کے لئے کوئی گلوکوز لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آپ کی باڈی کا سسٹم اتنا طاقتور رکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے نمکیات کی کمی ہوگی تو جب کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا کھاؤ گے نا تو جتنا نمک اس میں ہوگا وہ سارا آپ کا جسم چوس لے گا جسم سب سے پہلے خود ہی کمی پوری کرتا ہے ہر چیز کی تو اپنی باڈی کو ایسا سخت انسان بنائے کہ اس کو ذرہ ذرہ سی بات پہ چیزوں کی ضرورت نہ رہے تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھے جب آپ کو بھوک اور پیاس لگے گی آپ کی باڈی بھوک اور پیاس یعنی کھانا مانگے گی پانی مانگے گی مگر آپ اس کو نہ کھانا دوگے نہ پانی دوگے تو جسم مرے گا نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی حساب سے اجس کرنا شروع کر دے گا وہ عادی ہو جائے گا میں نے طبقی کتابوں میں پڑھا قدیم حکیموں کی کتابوں میں عربی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے صوفیہ کرام پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے بہت زیادہ پانی مت پیو اس لیے کہ اس سے نین زیادہ آتی ہے عبادت میں خلل ہوتا ہے اور انہوں نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ جو زیادہ پانی نہیں پیتے تو ان کا جسم خود بخود اپنے آپ کو کم پانی پر کیا کر لیتا ہے ایجس کر لیتا ہے وہ خود بخود ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ پانی لے کے جسپ کر لیتا لیکن میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کم پانی پیئیں وہ آپ ڈاکٹر رکیموں سے پوچھیں یہ تو ایک ایسی ریپورٹ پیش کی ہے کہ پتری بتری ہو گئی میرے گلے پڑے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے روزے میں کیا برکت رکھی ہے کہ آپ کی باڈی اسی حساب سے عادی ہو جاتی اور اگر نہیں رکھے روزے آپ نے کھاتے رہو کھاتے رہو پھر کسی دن ایک دن کبھی ناغا ہو گیا تو مر جاؤ گے آج ہمارے اببا کا صبح ایک پراتھا رہ گیا تھا اس وجہ سے وہ اس دنیا سے دو ہمیشہ دو کا معمول تھا دسترخوان پہ جب انہوں نے ایک دیکھا اسی سے کیا ہو گیا اسی سے دنیا سے چلے مفتی تارک مسعود فیمس سکولر